سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل ناٹے رجا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو ہر روز نیو ویڈیو کی نوٹیفکشن اس لئے پروردگار نے واضح لفظوں فرما دیا کہ ہم نے روزے تو فرض کیے فمن کانم ان کو مریدن لیکن اگر تم میں کوئی مریض ہو تو او علیہ سفرین یا سفر میں ہو تو فمن فائدت من ایام اخر تو دوسرے دنوں کے اندر اس کی گنتی کو پوری کر لے یعنی پروردگار نے مریض کو اور مسافر کو ان مہینوں کے روزے نہ رکھنے کی وجہ سے یعنی مریض ہونے مریض ہونے کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچے گی تو پروردگار نے فرمایا کوئی بات نہیں فدیہ دے دو اور فدیہ دینے کے بعد جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے تو جتنے ماہ رمضان کے روزے تھے یعنی انتیس تھے یا تیس تھے تم جس شہر میں تھے اس کے اعتبار سے تو جتنے روزے چھوٹے ہوں اتنے روزوں کی گنتی پوری کر لو یعنی یہ نہیں کہ اب تم مریض ہو تو مر جاؤں لیکن روزہ رکھو نہیں اب سفر میں تو میں آپ کو بتاؤں اگر امریکہ سے کوئی سفر شروع کرے ہندوستان آنے کے لئے یا ہندوستان سے کوئی امریکہ جائے تو میں آپ کو بتاؤں سہری کرے گا ابودابی میں لیکن سولہ گھنٹے کے سفر کے بعد ڈائریکٹ ابودابی سے فلائٹ جو نیو یوک جاتی ہے ساڑھے پندرہ گھنٹے کی فلائٹ ہے اب سہری کر کے وہ بیٹھا فلائٹ کے اندر تو سارے پندرہ گھنٹے کا سفر کر کے جب وہاں پہنچا تو دوپیر تھی وہاں پر اب پھر وہاں جا کر کے نو گھنٹے اور روزے کے اندر گزارنا یہ اس کے لئے ڈیفیکلٹ ہے تو میرے مولا نے اپنے بندوں کی پوری دنیا اور کائنات میں پھیلے ہوئے بندوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھ کر ایسا حکم دیا کہ تم اگر مریض ہو یا مسافر ہو تو تم پر یہ بوجھ نہیں ہے تم گھنٹی باپ میں پوری کر لینا اور اس پر کفارہ نہیں رکھا مسافر پر کفارہ نہیں فدیہ ہے یعنی صدقہ فطر کی جو رقم ہوتی ہے اتنی رقم تم ایک روزے پر دے دو اور گنتی باپ میں پوری کر لینا ہاں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کے مرض کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ اتنا بڑا نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو یا روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو لنگڑا عذر پیش کر کے وہ روزے کو چھوڑے نہیں خود اسے یہ یقین ہونا چاہیے اور یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے بیماری ایسی ہو کہ واقعی بیماری میں اضافہ ہوگا یا جان چلی جائے گی یا تکلیف ہوگی یا ایسا کوئی معاملہ ہوگا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنے روزے کو چھوڑ دے اور دوسرے دنوں کے اندر اس کو پورا کر لے لیکن یہ حکم میں قرآن میں جب دیکھتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ بات قرآن شریف میں دو جگہ پر آئی روزہ فرض ہے اس کا حکم ایک جگہ پر لیکن مریض اور مسافر کا ذکر دو جگہ پر ہے یہ تسلی کے لئے میرے بندوں میں تمہارے اوپر کوئی زیادتی نہیں کر رہا میں دو بار تذکرہ کر کے تمہیں تسلی دے رہا ہوں گھبران نہیں اگر مریض ہو یا بوڑے ہو یا مسافر ہو تو بعد میں گنتی پوری کر لینا اس لیے کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرِ اللہ عز و جل تمہارے اوپر سخت ہی نہیں چاہتا وَلِي تُقْمِلُ الْعِدَّا تم گنتی پوری کر لو اور جب گنتی پوری ہو جائے یعنی تمہارے تیس یا انتیس روزے پورے ہو جائے وَلِي تُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ تو اللہ عز و جل کی کبریائی بیان کرو کہ مولا تُو سب سے بڑا ہے کہ تُو نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی تُو نے توفیق عطا فرمائی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تم اس کا شکر بجا لاؤ اس کا شکر بجا لاؤ اس بات پر کہ اس نے تمہیں ماہِ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تمہیں ہدایت عطا فرمائی